اسلام علیکم دوستو آج ہم اپکتہ زترین اور زبردست خبر دینے جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے ڈریکٹر مکی ارثر نے کہا کہ وہ اپنے شاہی حریفوں کی قیدت میں دو سال گزارنے کے بعد سلنکا کی طاقت اور کمزوریوں سے واقف ہیں سابق ورڈ چیمپئن پاکستان اور سلنکا ورڈ کاب منگل کو حیدر آباد میں ہم نے سامنے ہوں گے مکی ارثر نے اپنے اے ایف پی کو بتایا کہ ہاں میں ان کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جانتا ہوں اس لئے ہم ان سب کے لئے منصوبہ بندی کریں گے وہ ایک خطرناک ٹیم ہیں لہٰذا ہمیں ان کو شکست دینے کے لئے اپنی پوری کو شکرنی ہوگی پاکستان نے جمعہ کو ہیدر آباد میں نیدر لینڈ کو اکاس جران سے شکست دے کر ورڈ کا مہم کا آغاز کیا مکی ارثر نے اطراف کیا کہ میں نے پہلی جیت کا لطف اٹھایا حالانکہ یہ ایک بہترین کارگردی نہیں تھی دوستو اس مزید خبر جاننے کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی پہنچ سکے دوستو مکی ارثر نے مزید کہا کہ ہم نے بہت جیتنی کی کوشش کی اور جب کھیل نازک مللے میں تاز ہمارے پاس کھلاڑی کھڑے تھے امکان ہے کہ پاکستان منگل کے میچ کے لئے اسی لائن اپ کو برقرار رکھے گا بس یہ آؤٹ آف فارم اوپنر فقر زمان کو ایک اور موقع ملے گا جنہوں نے ہارلینڈ کے خلاف صرف بارہ رانس بنائے تھے ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سیچری بنانے والے واحد پاکستانی بلے باز آرثر نے کہا کہ ان کی فارم سے پریشان ہوں وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے اور بڑے سکور سے صرف ایک انہیں سے دور ہے نئی دیلی میں ہفتہ کو اپنے ہفتہی میچ مجنو فریقہ کے چار سو اٹھائیس رنس کے جواب میں ایک سو دو رنس سے ہارنے سے پہلے انیس سو چھانوے کی چیمپئن سرلنکا کو ان کے لڑتے ہوئے جواب سے اعتماد ملے گا سرلنکا میں گزشتہ ماہ پاکستان کے خلاف دو وکٹوں کے جیس سے افصال افضائی کرے گا جس نے کولمبو میں ایشیا کب کے فائنل تک پہنچایا کمتان واسن شانکا نے تسلیم کیا کہ ان کے ٹیم تین فرنٹ لائن گیند بازوں کے نقصان سے متاثر ہوئی ہے تین او پلئر مکمل طور پر ٹورمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ مہیر تھکشانہ سکوارڈ میں موجود ہیں لیکن ہم اسٹرنگ انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں مکی آرثر نے مزید کہا کہ پاکستان ایک بہت زبردست ٹیم ہے لیکن اب بھی پاکستان کے کچھ کے لڑی اپنی پرفارمس نہیں دے رہے لیکن پاکستانی ٹیم کی فارم صرف ایک انکس کی دوری پہ ہے مکی آرثر نے فخر زمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ فخر زمان صرف ایک انکس کی دوری پر ہیں وہ اپنی فار میں واپس آ جائیں گے ہمیں ان کا انتظار رہے گا باقی تمام ٹیم کسی وقت بھی کسی بھی ٹیم کو سرپراج دے سکتی ہے ہمارا اگلا میچ منگل کو سری لنکا کے خلاف ہے ہم پوری منت اور لگن سے سری لنکا کو ہرانے کی مکمل کوشش کریں گے اور اپنی اس کمجابی کے تلسلسل کو برقرار رکھیں گے کیونکہ ہمارا اگلا میچ پندرہ اکتوبر کو انڈیا کے خلاف ہے اور ہم نے انڈیا کو اس کے زمین پر بھی ہرانا ہے تمام دوستو اور شائقین سے گزارش ہے کہ وہ گرکٹ میچ کو گھر بیٹھ کر دیکھیں اور پاکستانی ٹیم کو مکمل سپورٹ کریں ہمیں ان کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے اور پاکستانی ٹیم اپنی کمزوریوں کو بالا ترکھتے ہوئے ایک مکمل اور فٹ ٹی بن کر سامنے آئے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم ورحمت